یہ جو ریسورسز ہیں وہ ہمارے ہی ہیں اور یہ ہمارے اوپر ہی کوئی ٹیکسیز لگا کے اور جس طریقے سے ٹیکسیز کی برمار کی جا رہی ہے تو یہ ظلم ہے اس ظلم کے خلاف لوگ نکلے ہوئے ہیں تحریکل صاحب سردار علیہ السلام نے آج سے دس روز پہلے پریس پر فرنس کے ذریعے ایکشن کی بیڑی کے ساتھ ہمیں تعاون کی برزور اپیل کی تھی پاکستال تحریکل صاحب عوامی یہ جو اس وقت تحریک چاہ رہی ہے اس کے ساتھ کھڑی ہے میسیج دینا چاہتے ہیں تمام ارباب اختیار کو کہ اب وقت آ چکا ہے کہ آپ ہوش کے ناخن لیں ورنہ یہ عوامی اجتماع یہ کیونکہ یہ کسی فرد وحجہ جماعت کا اجتماع نہیں ہے یہ عوامی جو ریلہ ہے انشاءاللہ یہ آپ کو بھی بھا لے جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس وقت میں موجود ہو تحصیل حجیرہ کے نوائی علاقہ مدار پر میں اور اس مدار پر چوک میں بھی وہاں میں علاقات سیول سوسائٹی ٹرانسپورٹ حضرات تاجر حضرات اور سیاسی و سماجی شخصیات اور رینماؤں اور کرکران نے یہاں پر بھی درنا دے رکھا ہے اور صبحوں سے یہاں پر بھی روڈ بند ہے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں کچھ ایکٹیویٹس ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ جو سٹائیک ہے یہ پنچ ڈیوین میں اور میرپورڈ ڈیوین میں بھی موجود ہے اور شہروں میں بھی اور یہاں پر آپ بھی اجاج کر رہے ہیں اگر حکومت پھر بھی مطالبات نہیں مانتی تو پھر آپ کیا کریں گے بہت شکریہ جے کی ٹی وی اور ملک زلفقار صاحب کہ آپ اپنا وقت نکال کے اور جتنے بھی یہاں پر اجاج ہو رہے ہیں ان کو کور کر رہے ہیں تو اس میں دیکھیں ہم کوئی تو پہلی بات ہے ناجائز مطالبہ ہے نہیں ہے کیونکہ یہ جو ریسورسز ہیں وہ ہمارے ہی ہیں اور یہ ہمارے اوپر ہی کوئی ٹیکسز لگا کے اور جس طریقے سے ٹیکسز کی برمار کی جا رہی ہے تو یہ ظلم ہے اس ظلم کے خلاف لوگ نکلے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر حکومت کو سوچنا چاہیے اور میں جو ہے وہ ایکشن کمیٹیز جو لائے عمل دے رہے ہیں ہم اس کو پر آپر طریقے سے فالو کر رہے ہیں اس کے اوپر یہی ہم اپیل کر سکتے ہیں عوام سے کہ رضاکارانہ طور کے اوپر جو ہیں وہ بجلی کے بلوں کا بائیکارٹ کریں اور اس میں بائیکارٹ کرنے کی بھی بات نہیں ہے یہ اس قدر ان کے ظالمانہ ٹیکسز لگے ہوئے ہیں کہ یہ بل ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہم کوئی یہاں پہ لینڈ لاٹ نہیں ہے کوئی اتنے کوئی ہماری میلیں فیکٹرییں نہیں چل رہی کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں ساٹھ ستر 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 ہزار رویہ جو ہے وہ بل جمع کریں تو اجاز چل رہا ہے جس طرح پنچ ڈوین میں چل رہا ہے میروپر ڈوین میں چل رہا ہے اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں اور اس کا اگلا لائمل یہی ہے کہ اس کو جو بجلی کے بھی لیں وہ مکمل طور کے پر ان کا بائیکارٹ کیا جائے اور بجلی کے بھی لنا ادا کیے جائیں میرے ساتھ موجود ہیں اسد مبارک صاحب جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور سار اس وقت آپ اس درنے میں موجود ہیں آپ کی حکومت بھی ہے یہ کیا ایشو ہے آپ کو حکومت کی طرف اس کو دباؤ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ ذوالفکار صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایکشن کمیٹریز ہیں اور یہ جو تحریک چاہ رہی ہے اس کے اوپر صدر پاکستان تحریک انصاف سردار علیہ السلام نے آج سے دس روز پہلے پریس پر فرنس کے ذریعے ایکشن کمیٹری کے ساتھ ہمیں تعاون کی برزور اپیل کی تھی پہلے پاکستان تحریک انصاف عوامی یہ جو اس وقت تحریک چاہ رہی ہے اس کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی دوسری بار یہاں تک کہہ کہ آزاد کی شمیر کے اندر اس وقت پہلے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں ہے یہ چونکہ جن کی حکومت ہے وہ آپ بھی جنتے اور میں بھی جنتے اور لوگ بھی جنتے ہیں تو بلیادی طور پر حکومت سے آٹھ کے بھی اب بات کرو گا کہ یہ جو مسائل ہیں یہ عوام کے مسائل ہیں عکومتیں بھی عوام سے بنتی ہیں ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رشالہ رہیں گے ایک آپ کا سوال تھا کہ اگر عکومت آپ کے مطالبات کو نہیں مانتی ہے تو پھر آپ نے کیا کر رہے ہیں تو اس کے لئے چونکہ اکشرت کی بیٹیز موجود ہیں تو وہ جو بھی لای عمل دے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے لیکن میں عکومت کو یہ مشفرہ ضرور دوں گا کہ انہیں اس معاملے کے اوپر بیٹھ کے غور کر رہا چاہئے اور عوام کے جو یہ مطالبات ہیں ان کو حل کرنا چاہئے باسورت دگر یہ تاریخ کسی اور طرف لکھل جائے گی اور پھر وہ نہ عکومت رہے گی نہ بڑھے گا بہت سوالہ بجے گی باسوری میرے ساتھ موجود ہیں جمعو کشمیل لبرشمنٹ تحصیل حجیرہ کے سابق صدر فیضان سکیر صاحب آپ بھی یہاں پر درنے میں موجود ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں یہاں پر جو عوام کے مطالبے ہیں اس کو عکومت کی سنظر سے وہ دیکھ رہی ہے زیر بات ہے کہ نہیں مانتی آپ لوگ سڑکوے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں ملک تلخار صاحب آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں تو باقی آج ہم گائی کے حوالے سے ہیں یہاں بجلی کے بلو کے حوالے سے ہیں بجلی کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب منگلہ ڈیم بنا تھا تو بٹو نے جو تحریر لکھی تھی ایک معیدہ لکھیا تھا کہ کشمیریوں کو بجلی فری دی جائے گی تو میں اسی پہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ بال ہونا چاہیے میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت سیاسی اور سماجی شخصیت جناب وجہت علیہ صاحب آپ پی ٹی آئی کے بھی بہت متحرک جو رینما ہیں آج اس درنے میں موجود ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انتخائی مختصرا الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم سب لوگ اہلیان مدار پر اظہار یگجیتی کرتے ہیں پوری پونچ دویر میں جیسے دگر مقامات پر لوگ جو ہے وہ نکلے ہیں میر پر میں نکلے ہیں کچھ روز قبل مظفر آباد میں نکلے ہیں ہم ان تمام لوگوں کے ساتھ اظہار یگجیتی کرتے ہیں اور آج یہ مین پوائنٹ یہاں سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چند میٹر کے فاصلے پر جو ہے وہ انڈین آرمی موجود ہے اور مقبضہ کشمیر ہے ہم نے یہاں سے میسیج دیا ہے اور یہ میسیج دینا چاہتے ہیں تمام ارباب اختیار کو کہ اب وقت آ چکا ہے کہ آپ ہوش کے ناخن لیں ورنہ یہ عوامی اجتماع یہ کیونکہ یہ کسی فرد وحجہ جماعت کا اجتماع نہیں ہے یہ عوامی جو ریلا ہے انشاءاللہ یہ آپ کو بھی بہا لے جائے گا اس سے پہلے آپ ہوش کے ناخن لیں اور عوام کو جو ہے وہ ریلیف جو ہے وہ پروائیڈ کریں ناظرین یہ تھے مدارپر کے مقام پر شرکہ اعتجاد جن کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ہمیں اپنے حقوق نہیں ملتے ہمارا یہ اعتجاد جاری رہے گا اور جو بھی ایکشن کمیٹی کے جو ذمہ داران ہیں پوچھ ڈوین اور میرپر ڈوین میں وہ جو بھی کال دیں گے ہم ان کو من و ان تسلیم کرتے ہوئے مانتے ہوئے اپنا اعتجاد کو جائے رکھیں گے ناظرین مجھے آپ کے فیڈی بیک کا انتظار ہے گا ملز افکار جے کے ڈی وی مدارپور تحصیل حجیرہ